مومن ایک جس کی طرح ہوتے ہیں ایک جسم کی طرح ہوتے ہیں اور آج میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے ہزارہ کے اور اس کے علاوہ ہمارے بہت سے علاقے کے لوگ جو ہے اسپیشلی تحسیلوگی اور کروڑی جہاں سے ان کا تعلق ہے وہاں کے لوگ منتحب نمائندگان یہ سب لوگ موجود ہیں ہزارہ قومی معاف کے چیئرمن سب ہم ایک ساتھ موجود ہیں ان سے تھوڑ سی گفشف کریں گے سر پہلے تو بہت اچھی بات ہے کہ اچھا سائیں گے آپ سب لوگ یہاں اکھتے ہوئے تو کیا کہیں گے آپ کس حد تک ان کے ساتھ ہیں اور کہاں تک جا سکتے ہیں ساکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں آپ کا پسکور ہوں کہ آپ نے اس پروگرام کو دور کیا یہ ساری چیزوں کو جو آپ پاسکیا جاؤ جہاں تک پنچانے میں آسکر ڈالو ڈالکہ میں یہ جہاں تک اس پاس کا تعلق ہے تو ہم یہ ادھر کے ہیں کہ جب یہ ازارہ قوم کی بات آتی ہے تو ہمارا قوم کی ایک سمجھتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان ساری باتوں کے باوجود کے معنی ساتھ ہوتی ہیں ان ساری باتوں کے باوجود کے ہم ساری باتوں کو نزاز کرتے ہیں لیکن ہم جو ہے وہ کم ازارہ قومی معاف کا ناڑا ہے اور ازارہ قومی معاف اس پر امیشہ چلتا ہے اب جہاں تک ان کے مقدمے کی یا ان کے کیس کا تعلق ہے تو میں نے پہلے بھی بتا دیا ہے کہ پاکستان کا ایک کارسٹیٹیشن ہے اور اس کارسٹیٹیشن جو ہے وہ ہماری سب سے مقدس کتاب ہے اس کتاب سے باہر جا کر اگر کوئی آدمی کام کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس کارسٹیٹیشن کو وائلیٹ کر رہا ہے اسی طرح سے اگر ایک بچہ مردر ہوا ہے یا اس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے تو یہ اس کے والد کا آگیا کہ وہ یہ پوچھے کہ میرے بچے کے ساتھ کیا واقع ہے اگر وہ ایکسیڈنٹ بھی ہوا ہے تو جس نے ایکسیڈنٹ کیا ہے وہ ہماری پی پی سی کے ساتھ ہے جو ہے وہ اس کا رانگ اینڈ نگلیجس ڈرائیوینگ جو ہے وہ کرتے ہوئے اس نے اگر یہ کام کیا ہے تو اس میں وہ جرم اس پر لگتا ہے اور وہ ادالت میں آئے گا اور ادالت اس کا فیش سننے کے بعد اس کو جو سزا گزاج یا بڑی کرنا یہ ادالت کا ہے لیکن کسی کو چھپا دینا اور اس کو سامنے ہی نہ لانا اور گاڑی جو ہے وہ باہر باہر سے اس کے عوالے کر دینا یہ اس بات کی نشاندی کرتا ہے کہ یہ لوگ جو ہے انہوں نے ایک بچے کو مردر کیا اور مردر کرنے کے بعد اس کو ایکسیڈنٹ کا رنگ دیا اور ایکسیڈنٹ کا رنگ دے کر انہوں نے اس سارے صدود جو ہے ان کو مٹا دیا سیف سٹی کے نام سے پروجیکٹ بہت پہلے اسلام آباد میں شروع کیا گیا تھا اور اسلام آباد میں ہر جگہ پہ سی سی ٹی وی کیمرہ موجود ہوتے تو کیوں نہیں کسی سی سی ٹی وی کیمرہ نے یہ بتایا کہ اس بچے کے ساتھ ایکسیڈنٹ کیوں کیوں نہیں کسی نے یہ بتایا کہ اس ایکسیڈنٹ پہ گاڑی کیا سی ٹی اور اس کو چلا کون راہ سا اور ہمیں جو معلومات ہوئی ہیں ان کے مطابق ایک بہت باثر شخص ہے جو جس کی دیوی یہ گاری ضائف کر رہی تھی جس کا یہ کہہ رہے ہیں تو وہ باثر شخص جو ہمیں انصاف دینے کے لیے ہمیں ہمارے لوگوں کو تسلیح اور پشفی دینے کے لیے بیٹھائے گئے ہیں جو ہمارے ٹیکس سے لاکو اور کروڑوں روپے کے فائدے حاصل کرتے ہیں جن کو جس گاری کے ساتھ ہمیں مارا کیا ہے بدکلتی سے وہ بھی ہمارے ٹیکس کے پی حاصل کی تھی اور سبز نمبر کلیٹ پر بھی جاڑی نے جو ہے وہ ہمارے بچے کو خلق کر دیا تو اب یہ حقوق سے وقت پر یہ ذمہ داری آئی جو تھی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے فرمایا جا کہ اگر ذریعہ کے چنارے ایک خطہ کی بھوٹا ہوتا تو وہ سے پوچھا جائیں تو آج اگر ہمارا بچہ مردل ہو رہا ہے تو اس تخت پر بیٹھے ہوئے لوگوں سے یہ آبی کیسے گئے تو اگر یہ اس کو انصاف نہیں دے سکتے تو ہم جلد اجاز کر سکتے ہیں ہم انشاء اللہ خافی بچہ بیٹھے ہوئے